سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین دیکھئے قارضیاء اللہ صاحب ہمارے یہاں غریب خانے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ حضرت جانتے ہیں کہ جس طریقہ سے میں کوسر کلام نوادوی صاحب سے ملتے ہیں تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے کچھ غزل کچھ اشار سنتا ہی رہتا ہوں ٹھیک آج قارضیاء اللہ صاحب سے ملاقات ہو گئی میرے غریب خانے میں وہ آئے ہیں تشریف لائے ہوئے ان کا پور جوش ویلکم ہے سواگتم ہے اللہ ان کی عمر کو لمبی اور دراز کرے ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا کچھ اشار سنانے کے لئے بمشکل وہ راضی ہو گئے الحمدللہ آپ ذرا سنیے ان کے آواز ان کے لہجہ پرہ ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں جی اپنے ایک بھائی بھی نہیں ملاقاتے سے کسی 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 کام سے آیا آیا ہو گا حضرت نے بہت ہی بہت ہی اگرش کی گزارش کر گئے اور وہوں نے گزارش کی اور وہی گزارش کر گئے میں سکھ چار آنچے میں آنکھ پر کر دیکھوں تمام آزم سے خشش جو بھر پر توجہ کتالی بلہ سر سکھا لے ہر دم پر بیچھے ہو ہر دم پر بیچھے ہو فرشتوں کے پر ہر دم پر بیچھے ہو فرشتوں کے پر راہ ایسی گزر چاہیے تو بطا ہر دم پر ہر دم پر بیچھے ہو فرشتوں کے پر راہ ایسی گزر چاہیے ہر دم پر ہر دم پر پیچھے ہو فرشتوں کے پر راہ ایسی گزر چاہیے تو بتا عشق کے ہیتا عشق کے ہیتا ہے میں تو برڈکائی عشق کے ہیتا ہے میں تو برڈکائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنتی ہم سبر چاہیئے تو بتا اور اپنے مہدوب سے یہ خودانی کہا جیسا تو چاہیئے سے ہو جائے گا اپنے مہدوب سے یہ خودانی کہا جیسا تو چاہیئے سے ہو جائے گا ماشاءاللہ گھر سے نکلا ہے جو جانے لے تیری 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 nکلا ہے جانے لے تیری پرشکوں کے پر راہے سے گزر چاہیے